موسیقی تقریباً روزانہ پونے دو لاکھ لوگوں تک سہری کا کھانا روزانہ پہنچتا ہے موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ملک زفر میں اسٹر موجود ہوں لاہور کے علاقہ یادگار میں جہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک گرینڈ سہری کا انتظام کیا ہوا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہیں اور جن میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ کافی ٹائم سے آئے ہوئے ہیں رات سے آئے ہوئے ہیں رات گیارہ بارہ بجے سے لے کے ابھی تک لوگ بیٹھے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے جانب احتمام کیا ہے بڑا زبردست طریقے سے بائزہ طریقے سے پروکار طریقے سے بٹھا کہ ان کو کھانا دے رہے ہیں سہری کروا رہے ہیں ہر چیز ہر قسم کی کچھ چیزیں معایہ کر رہے ہیں تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں چلتے ہیں ان کے مرکزی قائدین کی طرف تو ان کا کیا کہنا ہے اور پاکستان ملکین اسلام نے کی قیادت جیس طرح ہمارے ساتھ ملکین اسلام نے کی قیادر جنہوں نے رہنمائی دی اور حکم دیا اس کی بنیاد پر اتنی بڑی تعداد کی اندر سہری کا کھانا بناتے لوگوں تک لوگوں کی دہلیز تک پنچایا اور جو سرد کو کھاملی آئی ہیں ان تک کھانا پنچایا ان کو کھانا کھلایا اور یہ ایک پیغام ہے پاکستان جنہوں نے سہری کرنی ہے پاکستان ملکین مسلم لیگ سے سیکھو اور پاکستان کے اندر ہم انشاءاللہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ خدمت کی سیاست کو پروان چڑھائیں گے اور ان سیاستدانوں کو یہ پیغام ہے کہ یا تو یہ خدمت کریں گے نہیں خدمت کریں گے یہ انشاءاللہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے پاکستان ملکین مسلم لیگ انشاءاللہ اس خدمت کی سیاست کو پورے ملک کے اندر اسی طرح ہی آگے بڑھائے گی اور میں اللہ تعالیٰ کبھی شکریہ دار کرتا ہوں اور آپ سب بھائیوں کو شکریہ دار کرتا ہوں جو اس پروگرام کے اندر آئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سر کا جزائے خیرتا فرمائے جی خیرتا ہوں یا خدمت کریں یا سیاست چھوڑ دیں اس حوالے سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات درست ہے سیاست کا بنیادی مقصد ہی خدمت انسانیت ہے اگر کوئی پارٹی سیاسی پارٹی خدمت انسانیت نہیں کر سکتی تو اسے سیاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اس وقت جو ملک کے اندر سیاست ہوئی ہے وہ لوٹ مار کی ہوئی ہے چوڑی کی ہوئی ہے ڈاکے کی ہوئی ہے خزانے روپنے کی ہوئی ہے کسی نے انسانیت کی خدمت نہیں کر بلکہ انسانیت کو لوٹا ہے آج بھی انسانیت کی تظلیل جو ہے وہ روڈوں کے اوپر ہو رہی ہے ایک تھیلہ آٹے کے حصول کے لیے اور راشن کی حصول کے لیے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کتانوں اور لینوں کے اندر کھڑے ہیں پاکستان ایک ذری ملک ہے گندم اس کی مقامی پیداوار ہے اس کے باوجود بھی صورتحال یہ ہے کہ آٹا حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں تو جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں انہیں اکل کے نا کھل لینے چاہیے مرکدی مسلم لیگ پاکستان نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ملکی سطح پر ملگیر سطح پر ہم نے اپنی خدمات جو ہے نا وہ پیش کرنی ہے تو مرکدی مسلم لیگ جو ہے نا یہ کھلانے کے لیے آئی ہے کھانے کے لیے نہیں دینے کے لیے آئی ہے لوٹنے کے لیے نہیں مرکدی مسلم لیگ چوری کے لیے نہیں آئی مرکدی مسلم لیگ لوگوں کو کھلانے اور دینے کے لیے آئی ہے تو الحمدللہ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم منارے پاکستان پر موجود ہیں اور یہاں پر فیملیاں بھی آئی ہوئی ہیں جو کہ یہاں سہری کا کھانا آر کے تناول کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے کارکنان جو ہے وہ گاڑیوں میں سامان لے کے کھانے پینے کا علاقوں میں گلیوں میں محلوں میں جا رہے ہیں وہ پورے لاہور میں یہ کیسے پہلے بھی ہے یا صرف آج کے دن کے لیے ہیں ایسی بات نہیں ہے تقریباً روزانہ پونے دو لاکھ لوگوں تک سہری کا کھانا روزانہ پہنچتا ہے آج تو یہ گرینڈ سہری کا پروگرام بنایا گیا ہے لاہور کے اندر سینکلوں ایسے پوائنٹ موجود ہیں روزانہ وہاں سے کھانا پڑ کے جاتا ہے اور علاقوں کے اندر بقیدہ جا کے میگا فون کے ذریعے اعلانات کر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان آپ کے لیے سہری کا کھانا لے کے آئے ہیں آپ آکے کھانا حصول کیجئے اور روزہ رکھیں